یہ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ قصہ محبت تھا اب سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جواب دیتی ہے آئشہ صدیقہ سے اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے تھی پوچھنے والے نے سوال کیا اچھا یہ فرمائیے مردوں میں سب سے زیادہ قصہ محبت تھی وہ جواب میں فرمانے لگی ان کے والد ابو بکر صدیب یہ ہے صحابہ و اہلِ بیعت کی باہم محبت صحابہ علیہ مردوان جب فضیلت بیان کرتے ہیں تو وہ اہلِ بیعت کی حضبت کو بیان کرتے ہیں جب اہلِ بیعت یہ اتحار فضیلت بیان کرتے ہیں صحابہ علیہ مردوان کی فضیلت بیان کرتے ہیں حاضرین گرامی اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا آل حضرت امام احمد رزاخہ مجدد دین و ملت پروانہ شمی رسالت امام احمد رزاخہ محدث بلیلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے اس پیغام پر جو انہوں نے دو حدیثوں کا خلاصہ ایک شیر کی صورت میں جمع فرما دیا ایک حدیث اصحابی کن نجو فَبِعَيِّهِ مُفْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ میرے صحابہ ستاروں کی مانن ہے تم جس کی پیروی کروگے ہدایت پا جاؤ گا میرے صحابہ ستاروں کی مانن ہے جس کی پیروی کروگے ہدایت پا جاؤ گے اور دوسری حدیث پاک مَثَلُ اَحْلِ بَيْتِ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَقِبَ فِيهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرَقَا میرے اہلِ بیت سے محبت کی مثال ہے نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح جو اس محبت اہلِ بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا جو اس کشتی اہلِ بیت کی محبت میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا حضرین اگرامی اہلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی دونوں حدیثوں کا مفروم جمع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگو ذرا سوچو تو سہی ایک وقت تھا سمندر میں کشتیاں چلا کرتی ہیں اور اس زمانے میں جدید آلات ایجاد نہیں ہوئے تھے سمت کا تاجن سنف آسمان پر ستاروں کی موجودگی سے ہوا کرتا تھا یہ ستارہ شمال کی نشان دہی کرتا ہے یہ ستارہ جنوب کی نشان دہی کرتا ہے یہ فلا ستارہ ہے یہ فلا سمت میں ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کوئی شخص اگر سمندر میں سفر کرنا چاہے اور وہ کشتی میں ہی سوار نہ ہو تب بھی وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا اگر کشتی میں سوار ہو گیا مگر یہ کہ اس میں آسمانِ ہدایت کی ستاروں سے رہ نمائی نہ لی تب بھی وہ بھٹکتا بھٹکتا ہلاک ہو جائے گا فرماتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی الحمدللہ ہم اہلِ سنت کا بیڑا پار ہے اس لیے کہ ہم اہلِ بیعت کی محبت کی کشتی میں بھی سوار ہے اور ہم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اپنا حادی اور رہنما بھی بنایا ہوا ہے حاضرِ گرامی خوب یاد رکھیے جو شخص حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا جو حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا جو عثمانِ غنی سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا جو مولا علی سے محبت نہ کرے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جو حسنینِ کریمین سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اسی باغے رسالت کے پھول ہیں جس کی خوشبو سے ایمان کی کلیاں مہکتی ہیں آلہ حضرت فاضلِ بلیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو محبت تھی امام اہل سنت کو اس محبت کا ادھار ایک نات شریف کے اختتام پر یوں کیا کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن پور وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَى